اللہ علیہ وسلم مہا پاوڑ شیئی شوچن جی وششتی آتی تھی شیئی ہری کمار جی ہمارے نگر کے اور باہر سے پدھارے بدردگن دونوں پتشتھا چارے مہود ہے سواگتا دیاکش باگو راجند کمار جی اور اس مہود سو کے کرنا دھار شری جانچن جی اور سبھا میں اپستھت بھائیو ماتاو ایم بینو ہمارے چیر پرتکشت پنچ کلیان مہود سو کا آج مانگل پرارم ہو رہا ہے پنچ کلیان مہود سو ہمارے جین درشن کا سرس ریشت انوشتھان ہے کیونکہ اس مہود سو کے نائک جو تیر تھنکر بھگوان ہوتے ہیں وہ ہماری ہی طرح جنم لیتے ہیں ہماری ہی طرح کچھ بڑے گھرانوں کی طرح ان کا پالن پوشن ہوتا ہے پر یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے تیر تھنکر جو انتہ کرن ہے وشد انتہ کرن بالی آباسطہ سے ہی وہ ایک وششت تتو ہے پنچ کلیان تیر تھنکر مہ پورش کا سمپورن جیون چریتر ہوتا ہے جسے ہم پانچ بھگوں میں بیبھکت کر دیتے ہیں گرب کلیانک جنم کلیانک تب کلیانک جیان کلیانک اور موکش کلیانک پانچ کلیانک مہ پورش کی سب سے بڑی اپیوگیتہ یہ ہے کہ تیر تھنکر مہ پورش جو اپنی نمن بھومکاؤں سے وکاس مان ہو کر پریپورن بھومی کا ارثات نیروان سد دشا اس کو پرابط کرتے ہیں یدی سچ مچ ہم نے پانچ کلیان دیکھے ہوں اور پانچ کلیان دیکھ رہے ہیں تو ہم ان مہ پورش کے انتہ کرن انتہ ستتو انتر آتما کے ساتھ ساتھ چل کر ہم بھی نیروان پرابط کریں یہ پانچ کلیان مہ پورش کی سب سے بڑی اپیوگیتہ ہے پانچ کلیان مہ پورش کو سمیق درشن ارثات آتما نبھوٹی کا نمیت مانا گیا ہے لیکن مجھے دکھ پوروہ کیا ہے بات کہنا پڑھ رہا ہے سینکڑوں پنچ کلیان ہوئے ہم نے دیکھے لیکن ایک بھی پورش اور اور اس تریری نے سمیق درشن اور آتما نبھوٹی پرابطہ نہیں ارثات ہم اس کی اپیوگیتہ کو نہیں سمجھ پائے اور ہم کیول اس کی بولیاں اس کا چاک چک چک اور اس میں جو پیسے کی ورشا ہوتی ہے وہاں تک سیمیت رہ گئے بھوشے میں ہمارا پریتن یہ ہو کہ ہم تیر تھن کر مہا پورش کے چرن کے ساتھ چرن دھر کر نروان کو پرابط کریں سب سے پہلے آتما نبھوٹی پرابط کریں اور کرم شہر نروان پہنچیں پنچکلیان پرتشتہ کا یہ مول ہے کیوں کرتے ہیں ہم پنچکلیان پرتشتہ کہ سچمچ پنچکلیان پرتشتہ میں ایک سامان پاشان کو سامان پاشان کی مورتی کو بھگوان بنایا جاتا ہے اور اس کی جو ودی ہے اسے پنچکلیان کہتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ پنچکلیان کرانے سے اس پرتشتہ میں کوئی وششتہ آ جاتی ہے تو کوئی وششتہ نہیں آتی منتروں کے دوارہ پرتشتہ کیا جاتا ہے لیکن وہ منتر پرتشتہ میں پرویش نہیں کر جاتے لیکن پرتشتہ تو وہی رہتی ہے پر ہمارا پرماد ہمارا آلس سمابت کرنے کے لئے ارثات اگر پنچکلیان پرتشتہ کی دوارہ اس پرتشتہ کو بھگوان سوروب سویکار نہیں کیا جائے تو لوگ بازاروں سے پرتشتہ خرید کر اپنے گھر میں رکھیں گے اور ان کے ہاتھ جوڑ کر اپنے آفیس چلے جائیں گے اپنی دوکان چلے جائیں گے اس لئے چونکہ بازار کی جو پتیمائیں ہیں وہ پوجہ نہیں ہوا کرتی ہیں سامان میں پش سامان میں مورتی ہیں آج بھی بھگوان سی مندھر یہاں بھی ویراجمان ہیں لیکن وہ بھگوان نہیں ہیں ابھی ابھی تو وہ پاشان کی پتیمہ ہیں اور وہ بھی پوجہ نہیں ہیں اس طرح ہے جو بھگوان بننے کی جو ویدی ہے وہ ساری ساری پنچ کلیان میں درشمان ہوتی ہے جیسا جیسا چیتن بھگوان تیرسنکر کا پنچ کلیان ہوتا ہے ٹھیک وسی کا انکرن کرتے ہوئے یہاں بھی پانچ کلیان آگم کی پرتشتہ ویدی کے انسار کیے جاتے ہیں اور پھر وہ پرتیمہ بھگوان بنتی ہے بھگوان بننے کے بعد ہم نے دیکھا ہوگا کہ جو پرتیمہ ساکشات بھگوان ارہنت اور صدی کے روپ میں ویراج مان ہوتی ہے اسے ہم ساکشات بھگوان ارہنت اور صدی ہی مان کر پرنام کرتے ہیں پوجہ کرتے ہیں ان کے سوروپ کا دھیان کرتے ہیں ان کے سوروپ کو جان کر ان کے دوارہ ان جیسا ہی جو اپنا اپنے چیتنے کا اپنے آتما کا سوہاو ہے اس کو جان کر ہم بھی بھگوان کا انکرن کرتے ہوئے ان سے نردیشن اور دیو اور اندر اور منش اسے مناتے ہیں اسی طرح یہاں بھی اسی انکرن پر جیسی ناٹک میں ہوتا ہے پنچ کلیان ناٹک نہیں ہے وہ بھی بات اپن کریں گے پنچ کلیان ناٹک نہیں ہے پھر بھی ناٹک کی شیلی پر ہم یہ پانچ کلیان کرتے ہوئے پتی ماں کو بھگوطہ تک پہنچ آتے ہیں پانچ کلیان میں جنم کلیان بھی ہوتا ہے دوسرا ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوک میں بھی بچوں کا جنم ہوتا ہے اور بچوں کا اتھوہ ہر جیو کا جنم ہوتا ہے اور مرن ہوتا ہے تو جنم اور مرن یہ سنسار کے کارن پری بھرمن کے کارن کشت کے کارن مانے گئے ہیں پھر ہم بھگوان 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 اس لیے اس لیے ہم ہم اس جنم کو دھن مان کر اور اسے منایا کرتے ہیں پنچک لیاں کوئی ناٹک نہیں ہوتا ناٹک کی جو تتو ہوتے ہیں وہ بکریت ہوتے ہیں پنچ لیاں شانت رس کا بنا ہوا ہوتا ہے ناٹک میں نور رس ہوتے ہیں وہ نور رس میں ہی جو انت رس ہے وہ شانت رس ہوتا ہے وہ شانت رس کی بھاو بھومی میں کلول کرتے ہوئے اس میں اوگہان کرتے ہوئے ہم اپنے چیتنے کو اپنے آتما کو پویتر بناتے ہوئے اپنا وکاس کرتے ہیں اور نیروان کا سرجن کرتے ہیں ناٹک میں جو بات ہوتی ہے وہ ایک وشیش ہے اور وہ یہ کہ سامان ناٹکوں میں جو لوک میں کیا جاتے ہیں ان ناٹکوں میں جو ناٹکار ہیں ناٹک کرنے والے رنگ منچ پر تو وہ ناٹک تو کرتے ہیں لیکن وہ جس بھاو کا پردشن کرتے ہیں وہ بھاو ان کے بھیتر نہیں ہوتا جیسے کوئی لڑائی کا درش ہے اور اس لڑائی کے درش میں سچ مچ ان کا بھاو لڑنے کا ہو جائے تو دونوں ویکتیوں میں سے کوئی ویکتی مر جائے گا اس لئے وہاں پر جو ناٹکار ہیں ان کی بھاو بھومی بلکل اس ناٹے سے شونے رہتی ہے اور وہاں بیٹھے ہوئے جو درش رش درش گن ہیں وہ درش گن اس بھاو بھومی کا آنند لیتے ہیں لیکن پنچ کلیان میں تو ہمارے جو اند اندرانی آدی یہ ناٹکار ہیں راجہ رانی آدی اور تو ان کی جو بھاو بھومی ہے وہ تو واسطہ میں ویسی ہی ہوتی ہے کہ جیسا یہ درش پرسط کرتے ہیں پویتر ہوتی ہے اور پویتر تا کو چاہتے ہوئے یہ انت انت میں وکاس مان ہو کر پورنا نیروان پرابط کرنے کی بھاو نا کرتے ہیں اسی طرح ان کی طرح اندرانی کی طرح راجہ رانی کی طرح ہمارے درش یا ہماری سوا کے سدس گھن شوط گھن وہ بھی اسی بھاو گھومی میں جو بھاو گھومی اندرانی کی ہوتی ہے اُرد گھومی لوکوتر بھاو گھومی اسی میں آوگاہن کرتے ہوئے شوط گھن بھی اس کے ساتھ سادھار نی کرن کرتے ہیں نا ٹک میں چک اور نا ٹک آر میں سادھار نی کرن نہیں ہوتا لیکن پنچ کلیان مہت سو میں جو اندرانی آدھی نا ٹک آر ہوتے ہیں اور ہمارے جو شوط گھن ہیں ان کے بھاو میں سادھار نی کرن ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑی وشیشتہ ہوتی ہے اسی لئے ہم پنچ کلیان کو نا ٹک نہیں کہتے سامان نے نا ٹک نہیں کہتے اب پنچ کلیان میں جو اندر اندرانی اندر اندرانی تو سوارگوں میں ہیں اور ویتو اتینت پویتر بھاو والے سمیت درشتری آتمان بھوتی سمپن پورش ہوتے ہیں تو ان کا انکرن کرتے ہوئے ہم یہاں اندر اندرانی وں کا چناؤ کرتے ہیں آج کل اندر اندرانی کا جو چناؤ ہے وہ پیسے کے بل پر ہوتا ہے اور یہ بات اچھی جنی ہے کیون کے اس میں یوگ پورش سمیلت نہیں ہو پاتے ہیں لیکن یوگ اتنا آگے بڑھ گیا ہے بگڑ گیا ہے کہ جب تک ہم بولیاں نہ لگائیں اور بولیوں سے ہم اپنا پد گرانڈ نہ کریں تب تک ہم کو چین نہیں ملتا تو اس پرکار کی جو وکرتی آئی ہے یہ وکرتی چلتی ہی رہے گی اب بند ہونے والی نہیں ہے پتش اچاریوں کے پاس بھی اس کا کوئی اپائل یا اس کا کوئی ودھان نہیں ہے لیکن ایک بات بہت آوشک ہے اور وہ یہ کہ یہاں جو اندرانی اور راجہ رانی بنتے ہیں تو ان کی بھاو بھومی بلکل ہی پتی تو بلکل ہی نمکوٹی کی اتو جگن ہو یہ بات برداش کے لائق نہیں بھلے انہوں نے پیسے کے بل پر اس پت کو پرابط کیا ہے لیکن ان کی بھاو بھومی سامان روپ سے سامان روپ سے وہاں سورگ جیسے اندرانی کی طرح تو نہیں یا راجہ رانی چکر ورثیوں کی طرح تو نہیں لیکن سامان روپ سے پویتر ہونی چاہیے ان کا آچرن جین چرنان یوک کے انصار ہونا چاہیے وہ نتی بھگوان جنیندر کے درشن کرتے ہوں راتری بھوجن نہیں کرتے ہوں ابکش بھکشن نہیں کرتے ہوں ابکش بھکشن میں جیسے مکھے روپ جن میں انت جیو پائے جاتے ہیں ایسے آلو گو پیاج لہسن اتیادی اور گاجر مولی اتیادی اتیادی یہ جتنے بھی جمین کے بھیتر جڑوں پیدا ہونے والی چیزیں ہیں جمین کے بھیتر والا بھاگ اس میں انت جیو ہوتے ہیں ایک اندری جیو اور ان انت جیو ہوتے ہوئے بھی اور آگم اس کا ادھوش کرتے ہوئے بھی آگم کے دوارہ ہم اسے جانتے ہوئے بھی یدی ہم اس کا بخشن کرتے ہیں تو ہم یہاں کے اندر اندرانی بننے لائق بھی نہیں یدی ہم رات تری بھوزن کرتے ہیں یدی ہم سچ مچ خوٹی کمائی ارثات ہمارا کوئی ادھکار نہیں ہے تو یدی اسی پرکار دویدل نام کا ابحکش ہوتا ہے جس چیز یہ جین درشن کی خوض ہے یہ جین درشن کی جین آچار سہیت کا بہت بڑا انسندھان ہے کیونکہ وہ بھگوان سروج ہوتے ہیں اور ان سروج کی وانی سے نکلی ہوئی یہ ساری باتیں ہیں اس لیے اس میں یہ شنکہ نہیں کرنا کہ یہ جو آلو کا ٹکڑا ہے اس میں جیو کہاں دکھائی دیتے ہیں تو یہ بالکل مدھیا وادن ہے کیونکہ اس میں انت جیو ہوتے ہیں یہ بھگوان سروج نے دیکھا ہے اور سروج کی وانی کبھی جھوٹی نہیں ہوتی چاہیے اسی پرکار ہمارا دینی جیو دینی جیوان کس طرح بیتی تو کہ ہمارا جو شدی چائتن ہے بھگوان سروج کے دوارہ پتی پادیت اس شدی چائتن کا سمرن کرتے ہوئے بار بار اسی کے وچار اور اسی کے وکلپ کرتے ہوئے ہمارا جیو بیتی تو یہ ایک دوسرے کی نندہ ایک دوسرے کی آلوشنہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرنا ایرشہ کرنا جلن کرنا اتیادی دوسروں کے پرتی اپنے پرناموں کو خراب کرنا اور اپنا آتما شودن نہیں کرنا وہ لوگ اندر اندرانی اور راجہ رانی بننے لائق نہیں ہیں یدی آج بھی میرا میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج بھی یدی کنی اندر اندرانی میں اس پرکار کے اعوگن پائے جاتے ہیں اور راجہ رانی میں اس پرکار کے آگم بیرد اور بہت پتن کے سنمک یہ آچرن پائے جاتا ہے تو ان کو آج بھی اندر اور اندرانی کا راجہ رانی کا پچھوڑ دینا چاہئے اور ان کے سان پر دوسرا چناؤ ہو سکتا ہے اس لیے اور دوسری ایک اور بات ہے اندر اندرانی اور راجہ رانی بننے کے لیے کل کی پویترتہ ہونا چاہئے ویاکتی کی پویترتہ بھی ہونا چاہئے ہمارے کل میں یدی کسی پرکار کے دشکرم کے قارن کوئی اپواد ہو گیا ہے تو وہ اپواد گرست پریوار اور اپواد گرست جو پورش ہے وہ اندر اندرانی اور راجہ رانی بننے لائک نہیں اور بھگوان کا ماتا پتا بننا تو بہت دور کی بات بھگوان کے ماتا پتا تو ان سب میں سروت کرش پورش ہوتے ہیں اور میرا تو ماننا یہ ہے اس یگ میں سچ سارے وشو میں بھگوان کے ماتا پتا بننے لائے کوئی پورش اور کوئی ستری نہیں ایک اور بات ہے ایک اور وشش بات ید کسی نے بھرمچری انگکار کر لیا ہو اور راجہ رانی وہ بھگوان کے ماتا پتا بن جائے تو وہ بہت دوشت بات ہے کیونکہ وہ بھرمچری کا جو پد ہے وہ اور اونچا ہوتا ہے اس لیے بھرمچری کا پد جس نے گرن نہیں کیا اب تک بھرمچری نہیں لیا ہے وہ ہی بھگوان کے راجہ بھگوان کے ماتا پتا پویتر پرناموں سے بننے لائک ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ آجن بھرمچری کا پرم کرتے ہیں اس پرکار یہ اندرانی اور ساتھی ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کوٹا کا پنچکلیان ہے اور میں چاہتا ہوں کوٹا کے پنچکلیان میں کچھ آدرش باتیں ہوں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو اندرانی بنتے ہیں تو وہ بہت سسجد ہو کر وستر اور آبوشنوں سے بہت سارے آبوشن پہن کر بہت سارے اچھے اونچے اونچے وستروں سے سسجد ہو کر آتے ہیں اور یہاں آ کر بیٹھتے ہیں اس کے اترک جو سریوں ہیں جو اندرانیاں ہیں وہ اندرانیاں اس منچ پر آ کر نرتے کرتی ہیں تو ورطمان یوگ ایسا نہیں ہے کہ منچ پر سریوں کا نرتے ہو اس لئے پتش چاریوں سے میرا نیویدن ہے کہ منچ پر سریوں کا جو نرتے ہے وہ بلکل بند کر دیا جائے اس میں کوئی دوش نہیں ہے یہ بیواری کی باتیں ہیں اور اس میں کوئی دوش ہم کو لگنے والا نہیں ہے اندر اگر نتر کرنا جانتے ہوں تو کریں نہیں کرنا جانتے ہوں تو ان کو جو پنگتیاں دی گئی ہیں ان پنگتیوں کو پڑھ کر وہ بیٹھ جائیں اس پرکار اپواد گرست جیون والا وہ اندر اندرانی اور راجہ رانی نہیں بن سکتا اور جس کے جیون میں جین چرنانیوں کے انسار تھوڑی بھی پویترتہ نہیں آئی ہے تو وہ بھی نہیں بن سکتا اب پنچ کلیان کے ساتھ گجرت مہوت سو بھی جوڑا جاتا ہے کہ گجرت مہوت سو پنچ کلیان کی شنک لاؤں کی جو کڑیاں ہیں ان کی کوئی کڑی نہیں ہے ارثات پنچ کلیان کے ساتھ گجرت مہوت سو آوشک نہیں ہوتا وہ اوپر سے لادا گیا ہے اور وہ بندیل کھند کی کرتا ہے سچ مجھ تو گجرت مہوت سو میں یہ یہ تو بات ہوئی کہ وہ واسطہ میں پنچ کلیان کی کڑی نہیں ہے لیکن ایک دوسری اور خطرے کی بات ہے اور وہ یہ کہ اس گجرت مہوت سو میں ہم ہاتھیوں پر بیٹھ کر اس پھیریاں لگاتے ہیں اور سنگئی پدوی کی پرابطی کرتے ہیں تو یہ منشا کچھ اچھی نہیں ہوا کرتے دوسری بات یہ ہے کہ جو ہاتھی ہے وہ دکھنے میں بہت سیدھا جانور ہوتا ہے لیکن وہ بڑا بلشت اور بڑا کرودی ہوتا ہے اور یدی ہمارے دس پانچ ہاتھیوں میں سے ایک بھی ہاتھی کو کوئی ایسا بھاو آ جائے اتوہ اس کو تھوڑا بھی چھیڑ دیا جائے تو وہ ہاتھی ہمارے سارے پانچ کلیان کی جو شوبہ ہے اس کی جو پویترتہ ہے اس کو سماپت کر کے اس کی بھاو بھومی کو سماپت کر کے اور ہمارے شیش پر آتنک بن کر چھا جائے گا اس لیے ہم اگر آج بھی چاہیں تو گجرت مہوسو کو نرس کر سکتے بھلے ہی ہم نے چھاپ دیا لیکن چھاپ دینے پر بھی ہم گجرت مہوسو اس خطرے سے بچنے کے لئے میں آپ سے پھر کہتا ہوں کہ یدی ہاتھی میں تھوڑا بھی کوئی وقتی آگئی تو پنچ کلیان کی ساری شوبہ اور اس کی ساری پویتر بھاو بھومی وہ بھائی بھائی کرانت ہو جاتی ہے اس لئے یدی اسے نرس کر دیا جائے کیونکہ وہ پنچ کلیان کی کڑی بھی نہیں ہے اس پرکار یہ پنچ کلیان پر ایک سنگشفت بات سنگشفت ویویچن میں نے آپ کے سامنے رکھا ہمارا یہ پنچ کلیان ہم کو پہلے کافی چنتائیں تھی کیونکہ بہت وشال ہوتا ہے ہزاروں وستوں کی اس میں آوشکتہ ہوتی ہے اور ویوستہ کا بھی بہت بڑا بھار رہتا ہے اور سب سے بڑا جو بھار رہتا ہے وہ آرثک بھار رہتا ہے کیونکہ اس میں پچاس لاک روپیہ کھرچ ہوتا ہے مندر نرمان اور سوادیہ بھون نرمان میں تو کھرچ ہوتے ہی ہیں اس میں تو پیسٹ لاک روپیہ کھرچ ہو گیا اور اس میں پچاس لاک روپیہ کھرچ ہوتا وہ کہاں سے آئے کوٹہ میں تو یہ بات ہو نہیں سکتی اس لئے اس کے لئے سارے ہندوستان سے کافی یوستہ کرنا پڑتا ہے یوستہ ہوئی ہے گھبرانے کی اور چنتہ کی بات نہیں ہے میری بھاونہ ہے منگل کامنا ہے کہ ہمارا پنچ کلیان بہت سار سکھ ہو اور سفل ہو میری پورشوں سے اور اسٹریوں سے نبیدن ہے کہ جیسے میں نے ان رانیوں کے سمبند میں کہا اسی پرکار جو ہماری سامان سوا میں بیٹھنے والی جو پورش ہیں بہت بنتھن کرنا آویں بہت ہونچے درجے کے کپڑے پہن کرنا آویں سامان میں وسر پہنے سامان میں ابوشن پہنے اور پنچ کلیان میں شامل ہو بلکہ یدیوے کیول یہ کشریہ ساڑھی پہن کر آتی ہیں اور ادھر جو پورش ہیں وہ کرتا اور پاجام پہن کر آتے ہیں تو یہ ہمارے کوٹا کے پنچ کلیان کا ایک آدھر ہوگا یہ دونوں وکاری چیزیں ہیں کہ جو جیدہ وستر رابوشن چٹکیلے بھٹکیلے وستر رابوشن پہنتے ہیں ان کا دھیان اسی طرف رہتا ہے اور ان کی بھاو بھومی کی رچنا نہیں ہو پاتی اسی طرح ہمارے پرشو میں بھی جو لوگ پینٹ پینٹ کر آتے ہیں اور پینٹ کے بھی تر اس بوشت کو تھسج لیتے ہیں تو یہ پنچ کلیان میں آنے کی مندر میں آنے کی بھی یہ کوئی ودی نہیں ہے جو لوگ اس پرکار سے مندر میں جاتے ہیں تو وہ وستر میں مندر جانا نہیں جانتے کیونکہ یہ ادب کی بات ہوتی ہے ان میں پینٹ اور بوشت اتیاد کے پیناو میں اور چٹکی لے آبوشنوں میں اور وستروں میں ان میں واسطہ میں جگن بھاو بھومی سے اوپر بھگوان پرماتمہ کی سامنے درشن کرتے ہوئے ہم اونچی بھاو بھومی تک نہیں پہنچ پاتے اس لئے ہم بہت بڑا کھو کر آتے ہیں بہت بڑا ہم وہاں پر دے کر آتے ہیں واسطہ میں بھگوان سروجہ پرماتمہ ویت راغ کے جو بالکل نرپیکش ہیں اکیلے ہیں اکیلے آنند میں ہی جو نرنت جھولا کرتے ہیں ایسے ہی پرماتمہ کے سامنے یدی ہم جامیں تو وستر اور آبوشنوں کی عدب کے ساتھ جامیں ویسے جانے کا ہم کو وستر میں ادھکار نہیں ہے یہ ایک ادھندتہ ہے کہ ہم کیسے بھی وستر اور آبوشنوں سے مندروں میں جاتے ہیں تو یہ ساری پتگیاں لے کر پنچ کلیان کو پوطر اپنے آپ کو پوطر اور ابھی ڈیڑھ وزے سے چار وزے تک یہاں پنچ پرمیشتھی ویدھان ہوگا اور اس ویدھان میں ویسے موسیقی موسیقی